ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے ابھی ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی ایک شعبہ مانگنے میں مانگنے میں ہم ان سے آگے ہیں میرا سیریس کوسچن تھا کہ میرا بھی سیریس ہی ہے بھائی ہم مانگنے میں ان سے آگے ہیں لا دیش کو دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا وہ الگ ہو گئے دیکھیں آج وہ ترقی تو کر گئے نا مجھے تو میں یہ کہتا ہوں شرم مارے کشمیر کو ہمارے لیے بال اٹھا آپ کی امیگریشن اوپن کر دیں آپ کو ویزا دینا سٹارٹ کر دیں تو پاکستان میں انیس سو سنتالیس سے بڑی ہجرت ہوگی ٹھیک ہے یہ پاکستان ایک رہنے کے اعتبار سے ایک جنگل کی ماند ہے ٹیسلا کمپنی جو ہے وہ ابھی ادھر لانچ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ الان مسک کے ساتھ ابھی ان کی ڈیل ہوگی میکرو چپس ادھر بنیں گی ٹھیک ہے وہ ٹیسلا میں جا رہے ہیں آگے ہم سے ہم تسلا میں ہمارے پاس تسلا ہے کٹورا ہے ٹھیک ہے ہم بھیگ مانگ رہے ہیں دردر پہ جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں ایک چائے بیچنے والا الان مسک مطلب امریکہ گیا ہے امریکہ نے اس کا وام ویلکم کیا ٹھیک ہے ہم نے تسلا پکڑا ہوئے ہیں انہوں نے تسلا پکڑ لیا ایسنل ویسے سوچ کے ہیں نرندر موڈی کو لے کے کہ آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں میں ان کو لیڈر کیوں مانوں گا جو مسلمانوں کے خلاف ہے ظاہری بات ہے میں ان کو لیڈر نہیں مانتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ابھی مطلب جن کو ہم فالو کرتے ہیں مطلب ویسٹ کو ہم فالو کرتے ہیں اگر وہ میں تو نہیں کرتا ویسے ہمارے موسٹلی ادھر جو لیبرلز ہیں یا مطلب پاکستانی ہیں ان کو کرتے ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ یہ ایک نالج ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ ان کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آج وہ آپ کی امیگریشن اوپن کر دیں آپ کو ویزا دینا سٹارٹ کر دیں تو پاکستان میں انیس سو سنتالیس سے بڑی ہجرت ہوگی ٹھیک ہے یہ پاکستان ایک رہنے کے اعتبار سے ایک جنگل کی مانت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سربائیول بہت مشکل ہے بہت مشکل اتنی قربانیاں دیں تھے سنتالیس میں مطلب تب جا کے یہ وطن حاصل کیا تھا اور ہم اکثر کیس میں مطلب بھارت کے اندر بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن دنیا کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا کو تو وہ ایک چارمنگ مطلب ابرتی پاور نظر آ رہی ہے آنے والی سوپر پاور کی دوڑ میں وہ شامل ہیں نہیں اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے ٹھیک ہے وہ منافق دشمن بھی نہیں ہے وہ کھلی دشمنی کرتا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم جی ہم نا بس سٹیٹ کی یہ پولیسی ہے ہماری جو ہے نا جی ہر ملکہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ٹم کہاں ہوتا ہے بس اسی میں نا پولسیز کے چکر میں ہم لوگوں نے مطلب بہت سارا ملکہ بیڑا گلت گرک کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈنکے کی چوڑ پر دشمنی کی ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے سامنے آپ افغانستان میں دیکھ لیں ٹھیک ہے بائیس سال نیٹو در مطلب ابھی چھتر کھا گیا مسلمانوں سے الحمدللہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو آپ یہودیوں کے بچوں کو دیکھیں ان کے سکولز میں ٹھیک ہے وہ ڈے ون سے اپنے بچوں کو ویپنز کی ٹریننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو منٹلی پرپیڈ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کر سکے ٹھیک ہے ہم پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہیں ہمیں تو پھر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اسلام کیا ایدھر وہ ایمپلیمنٹ ہو رہے سب چیزیں نہیں ایدھر تو ایمپلیمنٹ ہو ہی نہیں رہا جس جس نظریے پہ پاکستان کو بنایا تھا اس پہ تو ہم قائم ہی نہیں رہے ریزرف کی اگر بات کریں چھ سو ارب ڈالر کے بھارت کے ہیں ہمارے پاس چھ ساتھ ہے جس میں سے تین ہم نے چینہ سے لیا ہوئے دو ہم نے سعودیہ سے پکڑا ہوئے کل ملا کے ایک ارب ڈالر ہے جو ہمارا ہے تو ہم تو سر مطلب ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے دشمنی کا کرائیٹیریا کیا ہے بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو بھارت ہی آگے نظر آئے گا کوئی ایک چیز جس میں آپ کو لگتا ہو ہم بھارت سے ابھی آگے ہیں جناب وہ ٹیسلا کمپنی جو ہے وہ ابھی ادھر لانچ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ الان مسک کے ساتھ ابھی ان کی ڈیل ہوگی میکرو چپس ادھر بنیں گی ٹھیک ہے وہ ٹیسلا میں جا رہے ہیں آگے ہم سے ہم تسلا میں ہمارے پاس تسلا ہے کٹو رہا ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانگ رہے ہیں دردر پہ جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ شباز شریف مجھے پسند ہے نئی پسند ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ تسلا اگر امران خیان آیا اس نے بھی تسلا پکڑا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی آیا اس نے تسلا پکڑا ہے ٹھیک ہے ایک چائے بیچنے والا ایک چائے بیچنے والا آپ اس کی مطلب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے میرا ایک دوست تھا وہ کہتا ہوتا تھا جی کہ دشمن بھی اگر ہو نا دشمن کو بھی نمبر پورے دینے چاہیے دشمنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ ایک چائے بیچنے والا مطلب امریکہ گیا ہے امریکہ نے اس کا وام ویلکم کیا ٹھیک ہے ہم نے تسلا پکڑا چاند پہ انہوں نے اپنا سیٹل ایڈ بھیجے چندریان تھری آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا ہمارے وزیر کہتے ہیں جب زمین پہ بیٹھ کے نظر آ جاتا ہے تو جاننی کی ضرورت ہی کیا تھی دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو زمین اتنی تنگ کر دیا ہے کہ اب انہیں زمین چھوڑ کر چاند پہ جانا پڑا رہا ہے کتنی حقیقت ہے ان سٹیٹمنٹس کے اندر اچھا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا ایک موقف دینا چاہوں گا اس کے مطلب ساتھ یہ ٹیچ بات ہوگی آپ کا جواب ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب پچھلے کئی سالوں سے ہمیشہ سے مسلمانوں کے بچے مرتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ آرمی پپلک سکول ہو چاہے وہ کسی دربار پہ ہو چاہے کہ کہیں پہ بھی ہو مسلمانوں کے بچے مرتے ہیں اور انڈریکٹلی یا مطلب ہم لوگ جو ہے نا وہ کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں جی مسلمانوں نے مسلمانوں میں دہشتگردی حرام ہے مسلمانوں میں دہشتگردی حرام ہے ٹھیک ہے کبھی کسی عیسائی نے کبھی کسی نون مسلم نے کبھی کسی مطلب یہودی نے یہ کہا ہے کہ یہودیت میں دہشتگردی حرام ہے کبھی کسی عیسائی نے کہا ہے کہ مطلب عیسائیت میں دہشتگردی حرام ہے گرچہ ان میں بھی حرام ہے ٹھیک ہے وہ ادھر ادھر کیا لینے آئے تھے مینگو لینے آئے تھے افغانستان میں کیا کر رہے تھے ابھی آپ ستتر سالوں سے کشمیر کشمیر میں کیا کر رہا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ہماری ویل پاور اتنی ہے میں کہتا ہوں ایک کشمیر ہماری سائیڈ پہ ہے ایک ان کی سائیڈ پہ ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ہی ہے ہم لیں گے لیکن اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کی جائے تو فائیو جی جو انٹرنیٹ ہے وہ وہاں پہ اب تک لانچ ہو چکا ہے ایشیا کا سب سے بڑا جو مول ہے پورے ایشیا کا سب سے بڑا مول وہ ان کی سائیڈ کے اوپر بن رہا ہے ہم کشمیر لیں گے کشمیر ہمارا ہے لیکن ازاد کشمیر کی جب میں بات کروں ہم کیا ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ادھر کے لوگوں کو کیا سرویسز دے رہے ہیں سر میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیلی نور کمپنی میں سیکیورٹی کی طرف سے یہ میں ایریا منجر ہوں ٹھیک ہے ٹیلی کوم سیکٹر کے میں کافی مسائل جانتا ہوں الحمدللہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک بیسک کو کلیر نہیں نہ کریں گے تب تک اصلاح نہیں ہو پائے گی اگر برج خلیفہ بھی بنا تھا نا تو اس کے اکارڈنگ انہوں نے بیسک بنائی تھی تو پھر وہ اتنا بڑا وہ بنائے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ مطلب کہنا چھوڑ دیں جی کہ مسلمانوں میں ہم لوگ غیرت کیوں نہیں پکڑتے ہماری غیرت مر چکی ہے انکلوڈنگ می ہماری غیرت مر چکی ہے ہماری بہنیں جو ہیں آصفہ چار سال کی بچی تھی ٹھیک ہے کشمیر میں اس کو مندر مل جا کے انڈین فوج نے اس کے ساتھ ریپ کیا ٹھیک ہے کتنا ہمارے میڈیا نے پوری دنیا میں اس کو کورج ملی انشاء مشتاق نامی ایک لڑکی ہے ہماری بہن ہے اللہ اس کو سلامت رکھے انڈین آرمی نے اس کو اندہ کیا ٹھیک ہے کتنی اس کو کورج ملی اس طرح لاکھوں کی تعداد میں آپ کو کربانیاں مل جائیں گی جو کشمیریوں نے کن کے لیے دیں ہمارے لیے ہمارے غیرت مر چکی ہے ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا آپ تک ہم نے بغیرتی کیا اور کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا کیا ڈیویلپمنٹ کیا ہم نے ازاد کشمیر میں یہی ہے نا کرپشن کرپشن بس اپنا پیٹ بھرو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ سیدھی بات کرتا ہے نا اس پہ اگردار کا فتوہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگردار ڈکلیر کرتے ہیں اس کو ادارے پھر جو کیچ کر لیتے ہیں یہ یہ بندہ کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے اب ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی ایک شعبہ مانگنے میں مانگنے میں ہم ان سے آگے ہیں نہیں میرا سیریس سیریس ہی ہے بھائی ہم مانگنے میں ان سے آگے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے بھڑی گالیاں پڑھیں گی ٹھیک ہے نہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہاں میں ایک دو اور پوائنٹ ہیں کہ اگر ملک ریاض جو ہے ملک ریاض انڈویجول ایک بحریہ کو مطلب دبائی نہج پہ لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس تو اختیارات بھی جو ہیں وہ بہت محدود ہیں ٹھیک ہے غورمنٹ کے پاس تو سب ہی اختیار ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ پاکستان کو ایک موڈل ویلیج مطلب میں کہتا ہوں کہ مجھے اختیار دے دیے جائیں کسی ایک گاؤں کے تو میں اس کو موڈل ویلیج بنا سکتا ہوں کسی ایک سٹی کے ٹھیک ہے ایک کسی کسی تھانے کے تھانے کی اندر غیرت مند پولیس افسر آجے ٹھیک ہے میں بہرین آرمی میں رہ چکا ہوں تین سال میں نے سروس کیا انسٹرکٹر کا کورس بھی کیا مختلف انٹی ائرکرافٹ ویپن کے کورس بھی کیے ہوئے ٹھیک ہے کسی ایک پولیس سٹیشن میں مطلب غیرت مند پولیس افسر آجے میں کہتا ہوں کہ ادھر سے چڑی بھی پوچھ کے گزرے گی نہ ادھر زنا کے اڈے چل سکتے ہیں نہ ادھر منشاعت بھگ سکتی ہے نہ ادھر کوئی جرائم ہو سکتا ہے سب سے کم ریٹ کرائم ریٹ اس تھانے کے سرکل کا ہوگا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم ہی اندر سے غلط ہیں ہی اندر سے غلط ہیں کیونکہ ہم نے مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک پولیس والے کہ سب سے کم منیموم سیلری ایک لاکھ پلاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو وہ محول کریٹ کریں کہ کم کم اٹ لیس اس کو اپنی بیوی بچوں کا فکر نہ ہو پھر آپ اس سے ڈیمانڈ کریں ٹھیک ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی ٹھیک ہے جب وہ رہتا ہے انہی چکروں میں کہ میں اپنی بیوی تھا میں بجلی تھا بیل کی تو دینا ٹھیک ہے میرا دو دینوں میں پیسے کی تو دینے ٹریڈ کر لینی چاہیے بھارت کے ساتھ پہلے تو وہ جو چھتر سالوں سے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ پہلے وہ تو اسے حساب لے لیں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک دور ایسا آئے گا کہ تم لوگوں میں وہن کی بماری پڑ جائے گی ٹھیک ہے وہن کی بماری کیا ہے کہ موت سے نفرت اور زندگی سے پیار ٹھیک ہے جب تک ہم ہمارے اندر کو غیرت مند مطلب حکمران نہیں نہ آئے گا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اگرچہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو ہمارے ہم بغیرت لوگ ہیں بغیرت لوگ کیوں کیا دیکھ رہے ہیں یہ بہت لفظ ہے ٹھیک ہے اس پہ گالیاں بھی مجھے پڑنے والی ہیں لیکن ہم لوگ ہیں وہ وی ٹھیک ہے کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہی حالات رہتے ہیں یہی حالات رہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی پتہ یہ ہے فیوچر کا انیشیٹ اپ تو لینے پڑیں گے ہمیں ہاہ مشکل ترین فیصلے کرنے پڑیںگے مشکل ترین مقص Expans سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آج آج کے دن سے ہی مطلب ہم آئی ایم ایف کو بائے بائے کہہ دے نا ٹھیک ہے سر ڈینٹین نائنٹی ٹو میں لاس ٹائم بھارت گئی تھی آئی ایم ایف کی ٹیم اس کے بعد سے اب تک نہیں گئی آج بھی ہم آئی ایم ایف سے بہار نہیں نکل سکے چلے ایک چھوٹا سا میرا آپ سے سوال ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب اپنا اکاؤنٹ بھر لو اپنی جیبیں بھر لو اپنا اپنا جو وہ کرائیٹیریا اس کو نواز لو ہم نے کیوں نہیں چھوٹکار حاصل کیا ہم بھی بھارت کی طرح کہہ دیتے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم پاکستان کو تو ہم لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے بزنس کرنا ہے صحیح ٹھیک ہے یہاں سے کمانا ہے بس کما کے باہر لے جانے بس کوئی آسٹ میسیج دینا چاہیں گے بس جی آسٹ میسیج یہی دینا چاہیں گے کہ آہ یہ جو ہماری یوت ہے ہم ان کو پوری طرح سے یوٹلائز نہیں کر پائے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ ہم ان کو پلیٹ فارم دیتے ایک تو یہ ہے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دور میں آرمی میں برتی ہونے کے لیے نہ کوئی قد کا کرائیٹیریا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپ کا دیکھ لیں ان کی بہت ہے بھارت کے ساتھ آپ کمپیریزن کرنا آپ چھوڑ دیں ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے کیونکہ ابھی ہمارا یہاں ابھی ہم رستے میں باعث ہے یہی بات کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ ابھی ہم جو جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ کسی بھی اپنی کالٹی کو ابھی اونک فورٹین کو لانچ ہو رہی ہے فورٹین اگست کو یہاں پہ نیو نیٹرک کو لانچ ہو رہا ہے ان کا بھی یہی سیم ایشو ہے کہ فور جی ہمارا کسی بھی اگر آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ آپ کوئی سگنلز ہیں کسی بھی وہ بہت آگے ایڈوانس جا چکے ہیں ٹھیک ہے ان کے سیس کی مارکیٹ سوفٹری ایزا سرویس ہے بلینز میں جا چکی ہے ٹھیک ہے ہر طرح کے بڑے سوفٹریز جو ہیں وہ سوفٹر میں آپ دیکھ لیں وہ پہلے نمبر پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے کسی بھی اتنا گیپ کیسے آگیا اگر پچھتر سال دیکھے جائے ان کو بھی اتنا ہی ٹائم ملے کوئی زیادہ نہیں ملا ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم ملے اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ایڈوکیشن سسٹم ہے کہ یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم میں یہ ہے کہ جی رٹا 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 وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے میں اس دن ان کے سٹیڈی کر رہا تھا کہ وہاں پہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا بچہ ہوتا ہے اس کو پہلے سے احساس کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے کہ جی انگلیش نہیں پڑھو گے آپ تو یہ نہیں ہوگا انگلیش سیکھو انگلیش سیکھو ان کا سات سال کا آٹھ سال کا بچہ ہمارے جو ایڈوکیشن لیٹریچر پڑھا ہے اس سے اچھی انگلیش بولتا ہے اس کا مدرسہ ایڈوکیشن بھی ہے لیکن میں آپ سے اسے بات کر رہا ہوں کہ اپنا اس حوالے سے بات کر رہا ہوں مدرسہ ایڈوکیشن تو اللہ پاک ان کو تو ہم سے وہ ایک اچھے مطلب راہ پر چل رہے ہیں لیکن میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو عام سکول سسٹم کی بات کر رہا ہوں مدرسہ سسٹم میں بات کر رہا ہوں ارسہ قبل جو بھارت کے اندر مدرسہ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پانی سے چلنے والے ایک راکٹ جو ہے وہ بنایا اب قیدہ پورے ورلڈ کے اندر اس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس مدرسے کا دکھائی بھی دے رہا ہے ویڈیو کے اندر اور پورے ورلڈ نے اس کو اپریشیٹ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو مدرسہ تعلیم ہے اس میں سائنس کا کتنا پڑھایا جاتا ہے کتنا بتایا جاتا ہے بسیکلی جسنا آپ نے بتایا کہ آپ نے میرے نولیج میں ضافہ کیا ہے کہ انہوں نے پانی سے چلنے والے جو بنایا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی گورنمنٹ ان کے سٹیٹ ان کو سپورٹ کرتی ہوگی ہمارے یہاں پہ جتنا بھی مدارس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو دیشت گردی کا یا کوئی اور تیسہ دوسرہ تیسہ نام دے کے نہ ان کو پہلے ہی ڈی ویلیو کر دیا جاتا ہے ان کو ایک مولوی کا نام دے کے نہ ایک الگ لائن جسنا وہ ایک الگ دنیا کے لوگ نہیں ہوتے ان کو یہ بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک سٹیٹ ان کو نہیں سپورٹ کرے گی کوئی بھی ہے مطلب کہ جب تک سٹیٹ نہیں سپورٹ کرے گی اس لیول کے ان کو چیزیں نہیں پروائیڈ کرے گی انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کرے گی تب تک گیپ رہے گا اور سب فیلڈز میں رہے گا آپ بار بار سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اگر میں لیڈرشپ کی آپ سے بات کروں تو نارندر مودی جو وہاں کے پرائیم منسٹر ہے دوبارہ بھی موسٹ فیورٹ جانے ہیں الیکٹ ہونے کے لیے ایک عام پاکستانی سے اگر پوچھا جائے تو بڑا ہیٹ مطلب جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر یہی ہم ورلڈ کی نگاہ سے دیکھیں یا باقی اسلامی کنٹریز کی بات کر لیں سعودیہ عرب کی کر لیں آپ یو ای کی کر لیں وہ اپنی کنٹری میں ان کو ایزا گیسٹ آف آنر انوائٹ کر رہے ہیں اور کوئی سیول آوارڈ سے نواز رہے ہیں کوئی کس سے یہ پاکستان ہی مسلمان ہی کیوں ہیٹ مطلب رکھتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ دوبارہ سے وہ پاپولارٹی میں جا رہے ہیں نریدر مودی آپ کے ملک میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو پرائم میسٹر ایک دفعہ ہوتا ہے نیکسٹ سیم کانٹینیوسلی وہ دس سال پرائم میسٹر نہیں رہ پاتا ٹھیک ہے اس میں یہی فیکٹرز ہیں ان کو گیپ لیا جاتا ہے یا ان کے پانس سال ہی پورے نہیں ہوئے دینے جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کافی زیادہ روحل ہے اس کے اندر تو جو چیزیں ہیں جب تک جمہوری ملک پروپر ہمارا سب نام کا جمہوری ملک ہے جب تک خود مختار جمہوری ملک نہیں ہوگا تب تک یہ گیپس رہیں گے اگر کوئی گورنمنٹ اچھا سٹپ لینے لگتی ہے تو اس کو فوراں ہرڈرز آ جاتی ہیں اگر کوئی ویسے ہمارے ویسے نائنٹی پرسنٹ تو ویسے ہمارے پولیٹیشنز آپ کو پتا ہے کہ یاشیوں میں اپنے کرپشن کے اندر ہے آپ کی پسنل ویسے سوچ کے نرندر مودی کو لے کے کہ آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں میں ان کو لیڈر کیوں مانوں گا جو مسلمانوں کے خلاف ہے وہاں وہ اپنے لوگوں کے لئے ہوں گے جو بھی ہوں گے لیکن ہم ان کو لیڈر نہیں مانتے ہیں لیکن اگر مسلمانوں کی تعداد کی بات کروں تو پاکستان سے زیادہ ایک تعداد ہے جو بھارت کے اندر بستی ہے 48 لیک میں سمجھتا ہوں وہ رہتی ہیں 48 لیک ہاں جی پاکستانی مسلمان وہاں پہ ہیں 48 لیک 48 لیک زیادہ ہے 48 کروڑ میں وہی کہوں میرا فگر وہ ہو گیا 48 کروڑ ابھی اپ ڈیٹڈ جو ہوگا دو زیادہ اس کا مجھے وہ کنفرم نہیں ہے میرے خواہ سے 48 کروڑ ہے لیکن جب ادھر کے مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان جانا چاہیں گے پاکستان میں رہنا چاہیں گے تو انہوں نے مطلب بقاعدہ اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ایک کنٹری جہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہو جہاں پہ مطلب ہر چیز کی سہولت جو ہے اکانومی دنیا کی تیسری بڑی بننے جا رہی ہے اس پاکستان میں جائیں گے جہاں کا کچھ کل کا پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو ہمارے یہاں پر پاکستان اب آپ کو پتہ ہوگا دو ہزار بائس میں جو آن ریکارڈ جو گریجویشن جنہوں نے کیوئی تھی جو لوگ گئے ہیں باہر آٹھ لاکھ جو تھے پلس جو آنا اپنا سوڈنٹس جو موووون ہوئے ہیں ابھی جب خدشہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جب دو ہزار تیس کی کلوزنگ ہوگی تو دل کرے پتہ چلے گا کہ پچیس تیس لاکھ جو پڑے لکھے انسان ہیں وہ موووون کر جائیں گے تو یہ ظاہری بات ہے اپنے لوگ چھوڑنا چاہ رہے تو فوراں کیوں آئیں گے باہر والے لوگ ہم تو کہہ رہے ہیں بھارت پہ ظلم ہو رہا ہے ادھر تو اپنے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ہم نے اس دن کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے اس دن کے لیے نہیں بنایا تھا لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے کنٹینو بھی تو نینہ کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ججز تھے یا جو ہمارے معاملہ تب ملک کے جو چل رہے ہیں کیا پہلے جب پاکستان بنا تھا کیا یہ تب ایس طرح کی تھے ملہ دیش کو دیکھ لے اکتر میں الگ ہوا میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا وہ الگ ہو گئے دیکھیں آج وہ ترقی تو کر گئے نا مجھے میں یہ کہتا ہے شرم آرہی ہے کشمیر کو ہمارے لیے عوال اٹھانے چاہیے ہمیں کشمیر کے لیے ہم تو کھا کرتے تھے یہ چیز ٹکے کی بھی نہیں ہے